ریل کا چہرہ بدلنے والا ہے میکن انڈیا کے تحت بھوپال میں بنے نئے ڈبے ریلوے کوسو پہ جا چکے ہیں اس ہائی فائی بوگی نے کیا کچھ خاص ہے بتا رہے ہیں جنیو سمادہ تا محمد افسر سر اس کوچ کو بہت خاص طریقے سے بنایا گیا ہے کیا خاص ہے شروعات سے بتائیے شروع میں تو پہلے آپ ایکسٹیری دیکھیں اس کا جو پینٹنگ ہے اور جو ڈیجائن ہے یہ کافی ہم نے اس کو کوشش کی اچھا بنانے کی اور جب انٹری کرتے ہیں تو یہاں پر ایلی ڈی لائٹنگ دے رکھی ہے جسے اندیرے میں کہیں پر ہاں پیور پلیٹ فارم پر لائٹ کم ہوتی ہے تو دیکھتا نہیں ہے کہ سیٹ کہاں پر جس کوچ میں ہم جا رہے ہیں یہ سلیپر کوچ ہے کیونکہ دیکھتے ہی ایک پل کو لگتا ہے کہ جیسے کسی اے سی کمپارٹنٹ میں ہم داخل ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح کی سویدھائیں خاص اس کے جو گدے ہیں چیئرز ہیں یہ سب کچھ الگ دیکھ رہا ہے ایون اس کی دیواریں خاص ہیں سر اور کیا کیا خاص ہے اس میں اس میں دیواریں جو ہیں تھرمو پلاسٹک کی بنی ہیں جو کی نارمالی ائرکافٹ میں یوج کی جاتی ہیں اچھا یہ ہوای جہاز میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جو دیوار ہے اور اسے ٹرین میں پہلی بار لائے گیا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سر اس سے ایک تو فینشنگ اچھی ہے اس کو منٹین کرنا ہی جی رہتا ہے اس کے ساتھ جو سیٹ ہے کیونکہ نارمالی اس طرح کی سیٹ نہیں ہوتی ہے اس میں خاص طریقے کی سیٹ بھی استعمال کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں پہلے جو چڑھنے کے لیے ہوتے تھے وہ بہت چوڑے چوڑے سے لیڈرز ہوتے تھے اور اس میں اب بہت چھوٹے چھوٹے سے سلیپس بنے ہوئے ہیں جس سے آپ آسانی سے اوپر کی طرف چڑھ سکتے ہیں اچھا سامنے دور پر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آگے اگلا سٹیشن کون سا آنے والا ہے یہ بھی ایک خاص فیسلیٹی دی گئی ہے برث انڈیکیٹر اچھا برث انڈیکیٹر بھی دیا ہوا ہے بیچ میں پہلے آگے دھوننا پڑتا تھا آپ تو دور سے ہی دیکھ جائے گا کہ ہمارا برث کون سا ہے سر سلیپر جب اتنا خوبصورت ہے تو پھر اے سی کوچ کو کتنا بنائے گا چل کے دیکھتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں بلکل سر سلیپر کو ہی دیکھ کر کے سمجھ میں آگیا تھا بھی ٹرین کتنے خوبصورت بنی ہے اب ہم اے سی کوچ میں آئے ہیں اے سی کوچ میں سب سے پہلے چاہے کوئی بھی کوچ ہو لگتا تھا سب سے پہلے کہ باتھروم کتنا گندہ ہوگا پانی آ رہا ہوگا نہیں آ رہا ہوگا شیشا کتنا گندہ ہوگا لیکن اس ٹرین کا اس کوچ کا باتھروم ہی الگ ہے باتھروم کو پہلے ایک نظر سے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ کر کے یقین نہیں ہوگا کہ کسی ٹرین کے باتھروم میں ہے ایسا لگے گا جیسے کسی ہوتیل کے باتھروم میں ہے سر اور کیا خاص ہے اس میں اس میں دیکھ رہا ہے شاور پینل لگا ہوا ہے باکہ انٹیریئر کافی اچھا کیا گیا انپروف کیا گیا ہے سر اس میں شاور کافی اچھا لگا ہے ایک بار دیکھئے سامنے سامنے شیشا نارملی شیشا اتنا بڑا نہیں ہوتا ہم پورا کھول کر کے دکھاتے ہیں ہم خود ہی اندر آتے ہیں دیکھئے سامنے بلکل جہاں پر شیشا اتنا بڑا شیشا پہلے نہیں ہوتا تھا سامنے پوائنٹ بھی دیا گیا ہے اگر آپ شیونگ کیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ اگر آپ اس میں نہانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے خاص دزام ہے شاور دیا گیا ہے نیچے میں بھی پوائنٹس دیا گیا ہے آپ اپنے ہاتھ میں لے کر کے نہا سکتے ہیں یہاں پر جیسے کسی کا ورث اگر اوپر ہو اور اوپر بیٹھنا ہو تو انہیں بڑی مشکل ہوتی تھی کیونکہ یہاں پر ایک لیڈر لگا ہوتا تھا اور اس سے چڑھتے ہوں اوپر جانا پڑتا تھا لیکن اب سیڑھیاں بنای گئی ہیں بہت آسانی سے کوئی بزرگ ہو کوئی مہیلا ہو یا کوئی بچہ ہو وہ آرام سے اس پر چڑھ کر کے آرام سے اوپر کی طرف جا کر کے اوپر بیٹھ سکتا ہے کھانا کھانے کے لیے کئی بار آپ کو یا تو وہاں پر رکھے کھانا ہوتا تھا چار لوگ ملی آتے تھے تو جگہ نہیں ہوتی تھی یا یہاں پر کچھ نیسوے پر بچھا کر یا کپڑا بچھا کر کھاتے تھے لیکن اس بار اسی کو اپنے سیٹ کے حصے کو نیچے کی طرف کھول لیجئے یہ آپ کے ڈائنگ ٹیبل بن گیا یہاں پر بیٹھ کے ہم دو دوست آرام سے کھا سکتے سیر یہ نئی سویدھائیں دی گئی ہیں اور یہاں پر بھی اس میں آپ اور بھی کہیں چیزیں ہیں باٹل ہولڈر یہاں پر جو بنایا ہوا ہے اسی میں موڈ کیا ہوا ہے اچھا اچھا یہ باٹل ہولڈر الگ طریقے سے اسی میں موڈر کے بنایا گیا ہے اس میں آخر کے باٹل اٹکائے دارتا ہے ٹوالٹ کی پوزیشن اور دوسرا والا جو ٹی وی سمال سکرین ٹین کے بارے بتائے اور کوئی جنرمی انفرمیشن دے نہیں وہ اسے ہم پیسن تک بتا سکتے ہیں انفرمیشن یہ ساری نئی سویدھاؤں کے ساتھ کوچھ تیار ہیں اور بہت جلدی یہ ہمارے اور آپ کی لئے بھی پٹلے پوترنے والی ہے کیمران پکٹ کے ساتھ محمد اف سر انڈیا نیوز ڈلے